اسلام علیکم سوپر سکس ارز کے آج کے اس سیگمنٹ میں میں آپ کا ہوسٹ حمدان زبیر آپ سب کو سلام کہتا ہوں تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ سیکنڈ من سوپر کپ کی ایکسائٹمٹ جو ہے وہ اپنی پیک پر پہنچ چکی ہے دن کم رہ گئے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو چکا ہے ایکسائٹمٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے ویورز کی طرف سے بھی یہ چیزیں پوچھی جا رہی ہیں کہ اب کیا سٹیپ ہوگا کیونکہ کووڈ کا لوگ ڈاؤن بھی آ رہا ہے اور کافی ساری چیزیں مکس اپ ہو رہی ہیں تو اسی چیزوں کو انہی چیزوں کو اپنے ویورز تک پہنچانے کے لئے اور اس ایکسائٹمنٹ کو اپنے ویورز تک لانے کے لئے آج میں نے اپنے سٹوڈیو میں مدوب کیا ہے فرحان مائمینی صاحب کو جو کہ چیئرمن ہے سپورٹس کمیٹی باتوا میمن جماعتی اور باتوا یوت ونگ کے بھی چیئرمن ہے فرحان مائمینی صاحب اسلام علیکم مالکہ سلام کیسے ہیں صاحب الحمدللہ تو جیسا کہ آپ سب ملے فرحان مائمینی صاحب سے اپنے دوسرے گیس کا انٹرڈکشن دیتے ہوئے پھر ہم اپنی باتوں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے تو آج جو ہمارے ساتھ دوسرے گیس موجود ہیں وہ ہیں عمیر عدری صاحب جو کہ باتوا ونگز کے کیپٹن ہیں اسلام علیکم صاحب علیکم صاحب کیسے ہیں آئیے ان لوگوں سے جانتے ہیں کہ کیسی چل رہی ہیں سوپر کپ کی تیاریاں فرحان بھائی کیا چل رہا ہے بتائیں تھوڑا سا سوپر کپ کے حوالے سے کیونکہ جیسا کہ ابھی آپ لوگ کو پتا ہے کہ کووٹ کا لوگ ڈاؤن واپس سے سٹارٹ ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش تو یہ ہے کہ ٹرانیم اپنے انجام پر پہنچے ہیں ابھی دیکھیں لوگ ڈاؤن بھی چل رہا ہے اور بہت سی جگہ پر اسہ ہے کہ سب سوپی پر فالوز ہو رہا ہے اللہ کرے گا ہم نے اپنی ٹیموں کی بڑی برپور اپسلا ازائی کی بھی ہے اور تیاری بھی کمپلیٹ ہے ہماری علم دلہ سے انشاءاللہ کوشش ہے کہ ہم اند بھی کریں گے انشاءاللہ امیر سر کیپٹن ہے آپ اپنی ٹیم کے باتوا ونگ کے آپ کیپٹن ہے تو آپ کچھ بتائیں کہ آپ کی ٹیم کی کیا سٹریٹیجی ہے کس سٹریٹیجی کے ساتھ آپ لوگ ٹورنمنٹ ملتیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم تینکیو اللہ سب سے پہلے تو آپ کو شکریہ آپ نے آپ پہ انوائٹ کیا دیکھیں اس سچ ٹیپ بول میں کوئی ایسی پرپریشن نہیں ہوتی ہمارے اکثر لڑکے جو ہے ہارٹ بول ٹرکٹ کھیل رہے ہیں آپ کو پتا ہے کمیونٹی ٹرکٹ اس پر روچ پر ہے پھر آپ کو یوت کا ایک ٹورنمنٹ بھی ہارٹ بول کا چل رہا ہے تو اندرہ لڑکے گاہے بہت گاہے بہت گاہے جو ہے وہ پریکٹس میں ہیں اور ان کی پرفارمنس چل رہی ہے بس یہ ہے کہ پیشے کچھ حالات کی ویسے لوگ ڈاؤن کی ویسے چیزیں آگے ہوئیں پھر آپ جو ہے وہ پھر لوگ ڈاؤن کی طرف ہم جا رہے ہیں بٹ آئی ہوک کہ انشاءاللہ ٹرنمنٹ ڈان ٹائم ہو جب انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا دینیول سی کے کیا پرفارمن کرتے ہیں پر ہمارے باتوا جماعت کی آپ کو پتا ہے تین ٹیمیں ہیں اور تینوں ٹیمیں الحمدللہ سٹینٹ وائز اچھی ہیں تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت اچھی کرکٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ نہیں ویسے بھی ہم لوگوں کو بہت اچھی کرکٹ دیکھی فرس سوپر کپ میں بھی اور امید کرتے ہیں سیکنڈ سوپر کپ بھی اتنا ہی پرجوش ہوگا جتنا فرس سوپر کپ تھا تو مہر بھائی تھوڑا سا بتائیں کہ ابھی آپ لوگ جیسے آپ نے بتایا کہ ہارڈ بال آپ لوگ زیادہ کھیلتے ہیں اور ٹی ٹوین ٹی فارمیٹ اور پھر یہ سات اوور کی کرکٹ ہوگی ٹیپ بول ہوگی تو ڈیفرنس ہوگا کھیلنے میں تھوڑا بہت ڈیفرنس ہے دیفنیٹلی ہارڈ بال کرکٹ ایک بالکل ہی الگ طرف چلی جاتی ہے ٹیپ بول بٹ ہم گراس ٹوٹ لیول کو اگر دیکھیں تو ہم لوگ سارے جو ہے سٹارٹ ٹیپ بول سے ہی کیا ہے اور ٹیپ بول کرکٹ بہت تیز کرکٹ ہے بہت فاست کرکٹ ہے اس میں فٹنس لیول آپ کا بہت اچھا ہونا چاہیے لیکن سات اوور کی کرکٹ ہے اس لیے کور کر جاتے ہیں اور ایسا نہیں کہ اوپر تلے میچز ہیں ویسے ٹیپ بول میں امومن ہیسا ہوتا ہے کہ ایک مجمعہ کے بعد فورا دوسرا میچ آ جاتا ہے اور پھر یا تو ایک مجمعہ کے گیب کے بعد دوسرا میچ آ جاتا ہے بٹ ہاں ایسا نہیں ہے ایک میچ ہے اس کے ایک ہفتے یا دس دن کے بعد دوسرا میچ ہے کیونکہ بہت سارے ٹیمیں ہیں بہت سارے میچز ہیں تو اس میں اسی لیے ایسا ہے کہ وہ ٹائم فریم آپ کو اتنا زیادہ مل جاتا ہے کہ اتنا آپ کو پرابلم نہیں ہوگا انشاءاللہ امید ہے کہ پرفارمنس بھی آئے گی اور لڑکوں کی فٹنس بھی میٹر نہیں کرے گی اور ہمارے پاس اس وقت سکوٹ جو ہے وہ سولہ سولہ کا تقریباً سکوٹ بنا ہوا ہے تو ہمارے پاس چانس بھی ہے لیکن یہ ہے کہ بہت سٹف پرکٹ ہے کہ ایک آپ نے میچ لوس کیا تو then almost you are out of the tournament تو اس لیے جو ہے ہم شروع سے کوشش کریں گے کہ پہلے ہی میچ سے اتنا اوپر سے آئیں کہ کوئی کسر نہ چھوڑے تو 48 ٹیمز کا کوئی پریشر ہے کہ اتنی ساری ٹیم ہے اب سب میں کمپیٹ کرنا اور پھر سٹینڈ آؤٹ کرنا ہے ایک الگ سے ٹاسک ہے تو اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ویورز کو بتائیں کہ 48 ٹیمز ہیں بلکہ ہر ٹیم کے اوپر پریشر ہوگا کہ اتنی ساری ٹیموں سے آپ نے میچ کلنا ہے سب سے نہیں کہنا بسکلی سولہ پولز ہیں اور ہر پول کے اندر تیم ٹیم ہے اور ہر پول کے اندر ہر ٹیم جو ہے دو میچ کلے گی اور جو کالیفائی کرے گی ٹیم وہ آگے جائے گی یعنی ٹوٹل سولہ ٹیمز اگلے راؤن میں جائیں گی ہاں پریشر آئے گا پریشر تو ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک میچ انیشیلی لوس کر جاتے ہیں تو یہ آلماس آؤٹ 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 ناکاوٹ کیت رہی ہے پٹ سٹیل پریشر تو نو داوٹ کسی بھی کرکترز کی کرکٹ کھیل لیں کسی بھی سپورٹ میں آپ چلے جائیں جب آپ کسی سے کمپیٹ کرتے ہیں تھوڑا بہت پریشر تو ہر چیز میں ہوتا ہی پٹ یہ بڑی فنی کرکٹ ہے ٹیپ بول کرکٹ بہت فنی کرکٹ ہے سات آؤور آٹھ آؤور کے ماچ میں پریشر آنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ماچ کتم ہو جاتا ہے چلیں فران بھائی آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ تینوں ٹیمز کو مینج کر رہے ہیں آپ اوویسلی دو یونٹس کے چیرمن ہیں ماشاءاللہ سے باتوا یوت ونگ کے بھی چیرمن ہے اور سپورٹس کمیٹی کے بھی چیرمن ہے تو آپ ان تینوں ٹیمز کو کس طریقے سے مینج کر رہے ہیں ٹیموں سے جو ہمیں مینج ہو رہا ہے یہ سارے ہمارے جو ریگولر کھیلنے والے پریجرس ہیں ہمیں اتنی میند نہیں کرنی پڑھ رہی اس کے اوپر ماشاءاللہ بہت اچھا کھیل دونے تھے ہم نے دیکھا رہا ہے ان کو ہارٹ بول بھی ان کے ٹیمز میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں انشاءاللہ امیدے گے وہ اوپر سے آئیں گے اور بہت اچھا کھیلیں گے ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کوئی کرکٹ ٹورنمنٹ سٹارٹ ہوئے تو باتواز ویسے بھی تھوڑا فیوریٹ رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو اس سال کیا ہے کچھ امید ہے انشاءاللہ اس سال بھی فیوریٹ ہی جائے گا تین ٹیمز ہیں ماشاءاللہ سے ابھی اس دفعہ دیکھتے ہیں تو کووٹ سے تھوڑا سا بتائیں کہ اب یہ کیا سٹرٹیجی ہوگی کہ اب میچز ہوں گے یا نہیں ہوں گے کیونکہ ویورز اسی چیز کو لے کر بہت بہتاب ہے کہ میچز ہوں گے نہیں ہوں گے کیونکہ شرٹ لانچنگ اگرس ٹوئنڈی سکھ سے ٹوئنڈی نائن پر شفٹ ہو گئی ہے تو ابھی اس بارے میں بتائیں کہ آگے میچز کیونکہ کافی لمبا ٹورنمنٹ ہے بہت پرو لانگ ہوگا ٹورنمنٹ تو کیسا آپ لوگ کیا آپ آپ لوگ ہیڈز ہیں اپنی اپنی جماعت ہو گئے تو آپ لوگ کس طریقے سے اس چیز کو لے کر چلنے کے ٹورنمنٹ کرانے کے لئے کیا ابھی پروٹوکالز یوز کرنے پڑیں گے ٹورنمنٹ کروانے کے لئے میرا تو پہلا یہ ہے کہ سب جتنے بھی پلیئرز ہیں ان کے پہلے ویکسنس ہونے چاہیے کیونکہ نا ویکسنس ان کے چیک کے اگر ویکسنس آوے لے ویکسنس کروالی ہے تو پھر انشاءاللہ ایس اوپیس پر فولو کریں گے تو ٹورنمنٹ بہت اچھا جائے گا یہ ایس اوپیس پر جو ہے نا فولوز نہیں کرتے نا تو بہت خراب ہے یہ یہ ہمارے اوپر ایک بینگ پاکستانی ہم لوگوں کے اوپر فرض بھی ہے کہ ہم جو ہے اپنی کنٹری کو بچا کے رکھیں اس وبا سے اور اللہ ہم لوگوں کو اس چیز سے نکالے بھی جلدی تو امیر بھائی آپ بتائیں کہ زیادہ بارٹ با ونگز کی سٹرائیجی جو ہے سٹرانگ کس میں جاتی ہے بولنگ میں جاتی ہے یا بیٹنگ میں جاتی ہے میں نے امیر آپ کو کہا کہ ساتھ آٹھ اور کے کرکٹ اتنی تیز کرکٹ ہے کہ اس میں آپ کی گنجائش ہی نہیں ہے مطلب اگر آپ آٹھ اور کے میچ میں ایک سو بیس تھی ایک سو تیس رنڈ چیز کر رہے ہیں تو بعض دفعہ کیونکہ ایک اور میں بیس بائیس چوبیس رنڈ بننا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ لازٹ ٹائم بھی جب فائنل ہوا تو ہنڈرڈ پلس کا ٹارگٹ دیا اور اس کو چیز کیا کچھی میں منے دوراجی کے اگنس تو یہ بھی ایک تھوڑا سا زیادہ فاسٹ کرکٹ دیکھنے کو ملے گی اس سال بھی سیکھلی ایسا ہی ہوگا کیونکہ دیکھیں بیٹنگ اور بالنگ کسی ایک فیلڈ میں ہارٹ بال کے ٹیم کرکٹ نہیں ہے یہ بیس بار کی کرکٹ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے آپ نے ایک آپ نے کہیں سپلوٹ آپ کا کئی ویک ہے تو آپ جو ہے وہ بالنگ سے کور کرتے ہو بیٹنگ بھی یہاں پہ تو دونوں چیزیں آپ کی برابر ہونی چاہیے اور دونوں تیز ہونی چاہیے کہ آپ کو اگر بولنگ آپ کی کہیں کمزور ہے تو آپ رن بنواد ہو بیٹرزو کر کے بھی رن بنواد ہو اور اگر آپ کی بیٹنگ بھی ہے تو آپ اسی رن بھی چیز نہیں کر سکتے تو کہنے کا مقصد ہے کہ دیکھیں اب ساری جماعتوں کی ٹیم میں اور ہر جماعت کی دو دو تین تین ٹیم میں آئی ہیں تو دیفنیٹلی ہر ہر ٹیم جو ہے اپنی کریم دیکھیا ہے ایسا تو نہیں کہ کوئی ٹیم جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی ہرکی ہوگی کیونکہ جماعت کرکٹ میں بھی آج کل سیلیکشن کا کرائیٹیریہ ہو گیا ہے لوگ پرفارم کرتے ہیں ٹرائل ہوتا ہے پھر آتے ہیں کیونکہ پہلے اگر ہم جائیں اگر آج سے پانچ سات سال پہلے تو وہ صرف ایسے ہی بس کھیل لے دے تھے لوگ لیکن اب کرائیٹیریہ ڈیفرنٹ ہیں پہلے کرکٹ اتنی ہوتی نہیں تھی کھیلنے والے بہت سیلیکٹڈ تھے لوگ کو پتا تھا کہ یہی چند لوگ ہیں لیکن اب چونکہ کرکٹ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ آج صرف کمیونٹی کرکٹ دیکھیں تو میونوں کے اس وقت سال کے اندر چھے یا سات مطلب آن این ہول میں کہہ رہا ہوتے ہیں آن این ہول اور لڑکے بھی بڑھ گئے اور ینگسٹر آگے آ رہے ہیں اب ہم جس ایج میں کھیلا کرتے تھے ہم فل اپنی پیک پہ کھیلا کرتے تھے اس وقت ہم کچھ چہرے ہوتے تھے اور کچھ لوگ تو ہوتے تھے جن کو جانتے تھے اب کرکٹ بڑھ گئی ہے اور اب نئے ینگسٹرز بہت آگئے ہیں مطلب ابھی ابھی آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے کہا کہ بھی تو مطلب ایسے بہت سارے ینگ ٹیلنٹ ہے جو چھپا ہوا ہے اور ہمیں اب جو ہے اس طرح کی کرکٹ میں نظر آ رہا ہے اور مل بھی رہا ہے ہمارا ٹیلنٹ آ کے بھی جا رہا ہے جیسے دانش آ کے کیا تو ابھی امید کرتے ہیں کہ اور بھی لڑکے میمن کمیونیٹی سے آ کے جائیں گے عمر بھائی تھوڑا سا اپنے پیرسنل بتائیں کہ آپ مطلب آپ آپ ایجیڈ مین آپ کس طرح کیسے اپنی فٹنس کو اور باقی چیزوں کو مینج کرتے ہیں بس فٹنس کیا کرکٹ کھیل رہے ہیں عمداللہ کرکٹ گراؤن میں ہیں لیکن کہ بہت سارے ایسے لوگیں اس ایج میں آ کے نہیں کرتے تو ان کو کیا میسج جائے گا ہمارے دیکھیں ہم جس زمانے میں اپنی پی کرکٹ کھیلا کرتے تھے اس وقت ہم پچاس بول دی کرکٹ سے کم کرکٹ نہیں کھیلتے تھے آج پچھلے دو تین چار سالوں میں جو ہے یہ ٹوینٹی ٹوینٹی کرکٹ کا جو ہے رواج آیا ہے انٹرنیشنل ایڈینا میں بھی آئی اور جو ہے وہ ڈومیسٹک لیو اور شورٹ ہی ہوتا جا رہا ہے ٹین اوور بھی آیا ہے اس وقت اس وقت کا جو فٹنس لیول تھا وہ ہمارا بہت اچھا ہوا کرکتا ہم پچاس اوور سمنٹ کے اوپر کیلہ کرتے تھے عمداللہ آج بھی لانداللہ کوشش کرتے ہیں کبھی اس کو مینٹین کر کے چلیں ڈائیٹ کو کنٹرول کریں اور گراؤن میں لانداللہ ہر سنڈے کو تو گراؤن میں اترتے ہی ہیں تو جب اترتے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ہے کوشش کر کے مینٹین کریں ماشاءاللہ فٹنس ہونی چاہیے اور آپ کو دیکھ کے اوپسیل انسپیریشن ہے ہم یونگسٹر کے لیے کے بھی فٹ رہنے رہیں گے تو آگے تک کنٹینیو کریں گے ورنہ تو تھوڑا سا مشکلی ہے ہمارے باتون بہت بڑا نام آج آپ ان کو دیکھیں ان کی فٹنس لیول آپ چیک کریں مطلب نو ڈاؤن ہی سٹیل پلائنگ اور بہت ایکٹیو لانداللہ ہن کا نام بھی ہے اور کافی ٹورنمنٹس کو انکریچ بھی کرتے ہیں یونگسٹر کو لے کے بھی آتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہمارا سوپر سکسرز کا آج کا سیگمنٹ پہنچ رہا ہے اپنے اقتتام پر جڑے رہیے گا ہمارے ساتھ سیکنڈ سوپر کپ کی تمام اپ ڈیٹس کے لیے جو کہ لائف دکھایا جائے گا میمن نیوز پہ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ حمدان زبیر کو اجازت دیجئے اور اپنا خاص کیا لیے اللہ نگی پاک اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں کومنٹس باکس میں جا کے کومنٹ کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا